یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے اماندار کو بے کف بے امان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے کسی بیک سور پر بہتان لگانا یہ اسمانوں سے بھی زیادہ باری گناہ ہے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو جو تمہاری خموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے غیبت کرنا خمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنے ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے اکل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی کیونکہ برطن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوگی دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیچ کے اندر درخت سو دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھا دوست بورے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے کہ جس میں وہ آتا ہے جو اس کو نہیں پہچانتا ان بدواوں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے مشکل راستے کا مت سوچو اپنا سفر جاری رکھو مشکل راستوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا ہزار کیا جاتا ہے جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تجارت نہیں لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ جب بھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دہے کر دے اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا گرا